بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورٹ فیسٹا جب نے دنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہا ہے منی کپ کیکس سب سے پہلے ہم چوکلیٹ ساوس بنائیں گے ایک پین میں ایک کپ چینی لیں گے اس میں ہم آدھا کپ کوکو پاودر شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اس کو ہلاتے جائیں کہ اس میں کوئی بھی گٹلی وغیرہ نہ بنیں اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون کورن فلور کو دو ٹیبل سپون پانی کے ساتھ مکس کر کے اس میں آہستہ آہستہ شامل کرتے جائیں گے اور چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم اس کو مزید دس منٹ کے لیے پکائیں گے جب اس کو پکا کر ہماری جو ساوس ہے اس کی ٹھیکنس بہت اچھی سی ہو جائے تو ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے چوکلٹ ساوس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب ساوس تھنڈی ہو جائے تو ہم اس کو کسی بھی بوٹل میں ڈال دیں گے یہ ساوس آپ ایک سے دو ہفتے تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیزرٹس کے اوپر اس کو ڈال کر بچوں کو دے سکتے ہیں بریڈ کے اوپر بھی لگا کر آپ بچوں کو یہ دے سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم کپکیکس بنائیں گے ایک انڈا لیا ہے انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے پھینٹنے کے بعد اب ہم اس میں آدھا کپ آئل شامل کریں گے اور اس کو مسلسل پھینٹتے رہیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا شامل کریں گے اور اس کو پھینٹ لیں گے اب اس مکسچر میں ہم ایک کپ پیسی ہوئی چینی شامل کریں گے پیسی ہوئی چینی شامل کر کے ہم اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ ڈالنے کے بعد اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون کوکو پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کوکو پاورڈر شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ ون ٹیبل سپون میدہ اور شامل کر دیں اور کوکو پاورڈر کو سکیپ کر دیں اس کے بعد ایک چتھائی کپ دودھ شامل کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے یہ میزہ میرا بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بہت ہی اچھی ہے اس کے بعد اب ہم کیکس بنانے کے لیے مولٹس لیں گے میں نے سلیکون کے یہ مولٹس لیں گے ہیں اور اس کے اوپر آئل لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ جس میں میزہ ڈالتے جائیں گے میں نے دو سے تین چمچ ایک مولٹ کے اندر یہ میزہ شامل کر دیا ہے اسی طرح سے ہم سارے مولٹس کے اندر یہ میزہ شامل کر دیں گے اس کے بعد میں اس کو مائکرو ویو میں پہلے ایک منٹ کے لیے رکھوں گی اس کے بعد میں دوبارہ سے ایک منٹ کا ٹائمر لگاؤں گی دو منٹ ہم اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں بیچ میں ایک دفعہ ان کو دوبارہ چیک کروں گی اس کے بعد یہ دیکھیں پورے دو منٹ میں ہمارے یہ کپککس بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے جو سوس بنائی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تمام کپککس پر ہم یہ سوس لگا دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سپرنکلز ڈالیں گے اور ہمارے کپککس ریڈی ہیں یہ آپ بچوں کو شام کی چائے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں لنچ باکس میں ان کو سکول کے لیے بھی دے سکتے ہیں اکثر بچے بے ٹائم فرمائش کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے کیک کھانا ہے تو یہ ان کے لیے جھٹ پٹ سی ریسپی بلکل تیار ہے آپ انہیں بنا کے دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں